بریٹن کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں رمضان اور مبارک کا چاند نظر آ چکا ہے کل پہلا روزہ ہوگا اہلیانی لاہور کو سٹی نیوز نیٹورک کی جانت سے رمضان کا چاند مبارک ہو شہر کی مساجد میں حکومتی ایس او پیس کے مطابق نماز تراوی کی ادائے گی نمازیوں کی کثیر تعداد میں شرکت کی اور اللہ کے حضور مغفرت اور وباہ سے چھٹکارے کے لیے گرگرہ کر دعائیں کی پنجاب حکومت کا لوگ ڈاؤن میں نو مئی تک مزید توسی کرنے کا فیصلہ وزیراعالہ عثمان بزدہ کہتے ہیں کرونا وائرس کا پھیلا اور روکنے کے لیے لوگ ڈاؤن میں توسی کا فیصلہ اجتماعی مشابدہ سے کیا کیا ہے وزیراعالہ کا کہنا ہے کہ حکومتی اقدامات پر عمل درامت کرنا عوام کے مفاد میں ہے رمضان اور مبارک میں شہریوں کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے مساجد کے لیے چاری بیس نکاتی اعلامیے پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران اجتماعی سہریوں افتاری پر پابندی ہوگی دودھ دہی کی دکانوں، کریانہ سٹورز، تندوروں اور بیکریوں کو سہری کے عقاد میں صبح دو بجے سے صبح چار بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے گروسری سٹورز، کریانہ سٹورز، ڈپارٹمنٹل سٹورز اور سپر مارکٹس صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کھلی رہیں گی اسمان بزار نے کہا کہ اپٹیشنز، چوبز، بیکریوں، ذریعت ویاد، بیج، خات کی دکانے اور آٹو ورکشاپز بھی صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کھلی رہیں گی انہوں نے کہا کہ سری مشینری کی ورکشاپز، پیر پارٹس کی شاپز اور وینڈرز کو بھی مقررہ اوقات میں کام کرنے کی اجازت ہوگی دودھ دہی کی دکانے، پولٹری اور مرگی کے گوشت کی دکانے معمول کے مطابق صبح نو بجے سے رات آٹھ بجے تک کھلی رہیں گی وزیراعلا بجاب کا کہنا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ بند رہی گی مارکٹیں، شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس اور نیجیو سرکاری دفاتر بند رہیں گے جبکہ میڈیکل سٹورز اور فارمیسی کھلی رہیں گی رمضان مبارک کا آگاز ہو چکا ہے لیکن موڈل بازاروں میں کرونا کے حوالے سے حفاظتی انتظامات نامکمل ہیں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں دس سے پینتیس روپے فیکلوں اضافہ ہو چکا ہے جبکہ شہری گرافروشوں کے ہاتھوں لٹنے لگے ہیں رمضان کی عامت سے قبل ہی شہر میں سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری نرخوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو گیا رمضان بازار نہ لگنے سے دس موڈل بازاروں میں لوڈ بڑھ گیا موڈل بازاروں میں کرونا کے پیشے نظر حفاظتی انتظامات تحال نامکمل ہیں دس میں سے صرف ایک موڈل بازار میں ڈس انفیکشن ٹنل لگائی گئی ہے جبکہ ماسک اور دستانوں کے بغیر سبزیوں اور پھلوں کی فروخت کی جا رہی ہے رمضان سے قبل ہی سبزیوں کی قیمتوں میں دس سے پینتیس روپے فیکلوں اضافہ ہو گیا آلو تیرہ روپے اضافہ کے بعد تریپن روپے پیاز پندہ روپے اضافہ کے بعد تریپن روپے لیسن پینتیس روپے اضافہ کے بعد ایک سو پنتالیس ادرک بیس روپے اضافہ کے بعد ایک سو پنتالیس میتھی ستران روپے اضافہ کے بعد بہتر بہنگن سات روپے اضافہ کے بعد بتیس پھولگو بھی چھے روپے اضافہ کے بعد چوبیس لیمون پچیس روپے اضافہ کے بعد ایک سو پنتالیس روپے فیکلوں میں فروخت کیے جا رہے ہیں شہر بر میں سرکاری نظر انداز ہونے کے باوجود پرائز کنٹرول میجسٹریٹ دفاتر سے نہ نکلے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں صرف تیس ہزار روپے کے جرمانے کیے گئے اور تیرہ ایف آئی آرز کا اندراج کروایا گیا جو کہ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہیں کیمرمن ٹیپو منیر کے مراہ عثمان علیم سٹی فارٹ ٹو ماہ سیام کا آغاز منافخ اور مافیا سرگرم ہو گیا گراہ فروشوں نے سرکائے نخنامے کی دھجیاں اڑا دی پھلوں اور سردیوں کی قیمتوں میں خوش روپہ اضافہ لیموں کی قیمت میں سو فیصد اضافہ کر دیا کیا ماہ سیام کے آغاز سے قبل ہی مصنوعی مہنگائی کا آغاز بھی ہو گیا سرکار کا جاری کردہ مہنگائی آرڈیننس بھی بے سود رہا گرکر مہنگائی مافیا بے لگام ہو گیا لیموں کی قیمت میں سو فیصد اضافہ کے بعد دو سو روپے میں فروخت ہونے والے لیموں آج چار سو روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے دکانداروں نے سرکاری ریٹ لسٹوں کو آویزہ کرنا ہی چھوڑ دیا زل انظامیہ اور مارکٹ کمیٹیاں سرکاری ریٹ لسٹوں کے مطابق اشیاء کی فروخت یقینی بنانے میں مکمل ناکام ہو گئیں مارکٹ میں سیب دو سو پچاس سے تین سو روپے فی کلو کیلے ایک سو بیس روپے سے ایک سو پچاس روپے فی درجن خربوزہ اسی روپے کلو پپیتہ ایک سو پچاس روپے فی کلو گرما ایک سو پچاس روپے کلو کنو دو سو سے تین سو روپے فی درجن تربوز اسی روپے کلو امرود ایک سو پچاس روپے کلو جبکہ کھجور چھ سو روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے نمبو پہلے تیس روپے چالیس روپے پاؤں ملتے تھے آج سو روپے پاؤں مل رہے ہیں ادھرکے ایک سو روپے کی پاؤں مل رہی ہے اسی طرح پالک بیس روپے کی کلو تھی اور آج اسی روپے کی کلو میں مل رہی ہے خان صاحب خیال کریں گریبوں کے اور کیا کہیں تھوڑا سے خیال کر لیں لوگ مجبور ہیں لے رہے ہیں اب کیاں کہاں جائیں کانی پینی کے علاوہ گزارہ ہی نہیں ہے آلو ساٹھ روپے کلو پیاز پچاس ٹیماتر پینتالیس توری شملہ مرچ اور کریلے ساٹھ جبکہ کھیرہ تیس روپے کلو میں فروخت ہونے لگا شہری مسنوعی مہنگائی پر بلبلہ اٹھے ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی مارکیٹ میں سرکار کی رٹ نظر نہیں آتی مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت تھی سرکار نے مسنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کے لیے آرڈیننس تو جاری کر دیا لیکن موثر کاروائیاں نہ ہونے کے باعث آج بھی اشیاء خرونوش کی قیمتیں منمانے ریڈز پر فروخت کی جا رہی ہیں کیمرو میں نبو بکر شان کے ساتھ کل یوٹیلٹی سٹورز کھولیں گے صدر آل پاکستان ورکر یونین آل پاکستان ورکر یونین سی بی اے نے انتظامے کو مزید دس روز کی محلہ دے دی ہے ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے صدر آل پاکستان ورکر یونین کی جانب سے کہا کیا ہے مزاک رات میں ڈیڈ لوگ برقرار ہے صدر آل پاکستان ورکر یونین نے یہ کہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ رمضان مبارک اور شہریوں کی مشکلات کی پیشے نظر کل سٹورز کھولے جائیں گے اور انتظامے کو مطالبات کی منظوری کے لیے دس روز کی محلت بھی دے رہے ہیں سید عارف شاہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کل یوٹیلٹی سٹورز کھولیں گے صدر آل پاکستان ورکر یونین کے جانب سے مزید کہا گیا کہ آل پاکستان ورکر یونین سی بی اے نے انتظامیہ کو مزید دس روز کی محلت دی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا شہر میں پچپن سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق کی جا چکی کل تعداد نو سو تہن تالیس ہو گئی پنجاب میں کرونا وائرس کے مزید چراسی کیس رپورٹ ہوئے جمہوری تعداد چار ہزار آٹھ سو اکاون ہو گئی کرونا وائرس سے کل اٹھ سٹھ امواد نو سو بچیس افراد سے حدیاب جبکہ بیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ایک ہزار نو سو پندرہ رائیوینڈ سے منسلک افراد چھاسی قیدیوں دو ہزار بیاسی شہریوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی شہروں میں سب سے زیادہ لاہور میں کرونا وائرس کے نو سو تین تالیس کنفرم مریض ہیں جبکہ کل سٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو بائس افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں سرویس ایس ہسپٹال میں زیرے علاج کرونا وائرس کے نو مریض سہتیاب ہو چکے ہیں زیرے علاج تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد بھی سو چکی ہے سرویس ایسپٹال میں زیرے علاج کرونا کے تصدیق شدہ نو مریض وائرس کو شکست دینی میں کامیاب ہو چکے ہیں سہتیاب ہونے والوں میں سے سات کا تعلق پنجاب انسٹیٹیوٹ اور کارڈیالوجی سے ہے سہتیاب ہونے والوں میں تین ڈاکٹرز اور چار پیرامیڈکز بھی شامل ہیں سرویزز اسپتال میں زیرے علاج کرونا کے تصدیق شدہ نو مریض وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں صحت یاب ہونے والوں میں سے ساتھ کا تعلق پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی سے ہے صحت یاب ہونے والوں میں تین ڈاکٹرز چار پیرامیڈکز شامل ہیں ادھر سمنہ باد انور پاک کے ایک گھر سے نو کرونا مریضوں کی تصدیق کی جا جو کی چار اور آٹھ سالہ بچیاں بھی ان میں شامل ہیں پولیس نے علاقے کو سیل کر دیا ہے جبکہ گیر ضروری نفل و حرکت پر مکمل پابندی لکھاتی گئی ہے شہر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ڈاؤنشپ فروخ آباد اور اٹاری سروپا میں تین خاندانوں کے سنتس مریضوں کی تصدیق کے بعد انور پارک سمنہ باد کے ایک گھر سے نو کرونا مریضوں کی تصدیق ہو گئی متاثر ہونے والے افراد میں ایک چار سالہ بچہ جبکہ ایک آٹھ سال کی بچی بھی شامل ہے کرونا کے نو مریضوں کی تصدیق کے بعد انور پارک سمنہ باد کو بیریئرز لگا کر سیل کر دیا گیا جبکہ ہر قسم کی غیر ضروری نقل و حرکت روکنے کے لیے پولیس کی نفری بھی تائنات کر دی گئی ہے ایسی سیٹی تبریز مری نے بھی کرونا مریضوں کی تصدیق کر دی جس کے بعد علاقے کے دیگر گھروں سے کرونا کے سیمپل لیے جا رہے ہیں کیم جیل میں کرونا وارس کے بادل چھڑکے تصدیق شدہ انسٹھ قیدیوں میں سے پچپن قیدی صحت مند ہو چکے ہیں جبکہ چار قیدی زیر علاج ہیں دیگر تین جیلوں سے آنے والے دس قیدیوں میں سے پانچ کے ری ٹیسٹ نیگٹیو آئے ہیں اکیس مارچ کو کیم جیل میں پہلے قیدی میں کرونا وارس کی تصدیق ہونے کے بعد پانچ سو بارہ قیدیوں کے ٹیسٹ کرائے گئے جن میں سے انسٹھ قیدیوں کی ریپورٹس مصبت آئیں جن کا علاج جیل کے اندر قائم آرزی اسپتال میں کیا گیا جیل سپریٹنڈنٹ اسد بڑائج کے مطابق اب تک کیم جیل میں پچپن قیدیوں کے کیے جانے والے دونوں ٹیسٹ نیگٹیو آگئے ہیں ڈاکٹرز نے ان کو صحت مند قرار دے دیا ہے جن کو اسپتال سے سماجی فاصلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بیرکس میں منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ باقی چار قیدیوں کا علاج مال جا جاری ہے گجرہ والا جہلم اور حافظ آباد سے کرونا وائرس میں مبتلا دس قیدیوں میں سے پانچ کا دوسرا ٹیسٹ نیگٹیو آگیا ہے اب ان کا حتمی ٹیسٹ کرایا جائے گا اور چودہ قیدی ابھی اسپتال میں زیرے علاج ہیں جبکہ ایک سٹاف میمبر جس کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا وہ مکمل صحتیاب ہو گیا ہے سپریٹنڈنٹ جیل اسد بڑائج کا کہنا ہے کہ جیل عملے اور محکمہ ہیلتھ کی صبح و شام مہتہ نتیجہ ہے کہ اتنے بڑے بہران پر کابو پایا اور مزید وائرس پھیلنے پر روکا گیا یہ ریپورٹ ہے کیا ظلہ انتظامیہ لاہور نے احساس کفالت سینٹرز پر رکم ادائیگی کی تفصیلات جاری کر دیں گروزشتہ روزیٹ کٹی سینٹرز پر تین ہزار دس افراد کو بارہ ہزار فیکس ادائیگی کی گئی تیرہ دنوں میں مجموعی طور پر ایک لاکھ دس ہزار آٹھ سو چار افراد میں احساس کفالت کی رکم ادا کر دی گئی ہے تیرہ دنوں میں مجموعی طور پر ایک ارب پینسیس کروڑ بائیس لگ چھے ہزار روپے کی رکم ادا کی گئی ہے دیسی لاہور تالی افضال کا کہنا ہے کہ اکتیس سینٹرز اور ان کے ایک سو پینسالیس کیش کاؤنٹرز پر بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں احساس کفالت پرورم کے ساتھ آٹھ ایک ساتھ ایک پر میسی کرنے والوں کو بھی رکم کی ادا کی کی جا رہی ہے نادرہ سینٹرز بند ہیں دادی رکم کے لیے لینے کے لیے شہریوں کے انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے احساس پروگرام سینٹرز پر گھنٹوں کتاروں میں کھڑی رہنے کے بعد سائلین نادرہ سینٹرز سے بھی ماجوس واپس لوٹنے لگے ہیں حکومت تاہر نادرہ دفاتر کی بندش کے باعث انگوٹھوں کی تصدیق کے لیے کوئی متبادل نظام وضع نہیں کر سکی احساس پروگرام سینٹرز کا عملہ شہریوں کو نادرہ دفاتر بھیجوا رہا ہے جبکہ لاؤگڈون کے باعث نادرہ دفاتر کی بندش انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق کی راہ میں رکاوٹ بن گئی ہے سائلین کہتے ہیں کہ حکومت کی ناقص حکومتیں عملی نے انہیں مزاق بنا دیا ہے نادرہ سینٹرز بند ہیں حکومت انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق کے لیے کوئی متبادل نظام وضع کرے نادرہ سینٹرز کے باہر ایسے سائلین کا بھی بندہ رہا جن کے بینک اکاؤنٹس کی نادرہ سے ویریفکیشن نہ ہونے کے سبب بلاک ہو چکے ہیں تاہم وہ لاؤگڈون کے دونوں میں گزر بسر کے لیے اب اپنے اکاؤنٹس سے رکم بھی نہیں نکلوا سکتے گورنر پنجواب کا کہنا ہے کہ علماء کرام اور عوام تعاون کریں اگر احتیاطی تدابیر نہ اپنائے گئیں تو بہت بڑا نقصان اٹھانا پر سکتا ہے صبح کی تمام جامعات میں ترجمے کے ساتھ قرآن کی تعلیم دیش آئے کی گورنر آس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے کہا کہ ملک مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے عوام سمجھتی ہے کرونا پر قابو پا لیا گیا لیکن ایسا بالکل نہیں ہے احتیاطی تدابیر نہ اپنائے گئیں تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی عوام سے اپیل ہے کہ گھروں میں رہیں پرسپشن عوام کو پتہ نہیں کیسے ہے کہ شاید ہم نے کرونا کرائیسس جو ہے اس پر قابو پا لیا ہے اس کو کنٹین کا لیا ہے اس کو ڈیفیٹ کا لیا ہے ایسی صورت ہرگز نہیں ہے پرائیم منسٹر بھی بار بار کہہ چکے ہیں میں نے بھی بار بار کہا ہے گورنمنٹ منسٹر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگلے چند ہفتے پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہیں بہت مشکل ہیں عوام کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے گورنر پنجاب نے کہا کہ ہمارے پاس رہنمائی کے لیے قرآن مجید موجود ہے پنجاب کی تمام یونیورسٹیوں میں ترجمے کے ساتھ قرآن کی تعلیم شروع کر رہے ہیں اس حوالے سے جلد ڈرافٹ بھی تیار ہو جائے گا قرآن پاک مکمل ذابطہ حیات اور دنیا کی گائیڈنس کے لیے رہنمائی کے لیے یہ کتاب ہمارے نبی حضرت محمد مصف صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہم تمام پنجاب کی یونیورسٹیز میں قرآن پاک کو معینی کے ساتھ اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کو پڑھائیں گورنر پنجاب نے وائس چانسلر کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی پرفیسر خالد مسعود گوندل کو پی ایش ٹی کی ڈگری سے نوازا پرفیسر خالد مسعود گوندل نے میڈیکل ایڈوکیشن میں پی ایش ٹی کی ہے کیمرمن رانہ آزر کے ساتھ کذافی برڈ سٹی فورٹی ٹو مارکیٹس بازاروں اور پلادوں کا تنخواہ دار طبقہ شدید معاشی بہران کی صد میں آ چکا ہے اور پاکستان پیپر مرشنڈس اسوسیئیشن کے چیئرمین زشان سوہیل ملک نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں نیجی شعبے کے ملازمین کی مالی مدد کریں بس طورت دیگر لوگوں کو گھروں میں مہمدود کرنا مشکل ہو جائے گا کرونا وائرس کے باعث طویل لاکڈون سے معاشی بہران سنگین ہو گیا مارکیٹوں بازاروں اور شاپنگ پلادوں کا تنخواہ دار طبقہ شدید مالی مشکلات سے دو چار ہے آرل پاکستان پیپر میرچنڈ اسوسیئیشن کے زشان سوہیل ملک نے نائب صدر لاہور چیمبر سے ملاقات کی زشان سوہیل ملک نے ملازم طبقے کی مالی مشکلات سے آغا کیا اور اپما کا خط نائب صدر میاں زاہر جاوید کے حوالے کیا ہمارے دکاندار حضرات ہیں وہ ملازمین کو اپنی طرح نہیں دے پا رہے ہیں اب ان کے پاس کیش ان ہینڈ کچھ نہیں ہے حکومت پاکستان کو چاہیے ہیں کہ ان کو پیکج بنا کے دیا جائے اور ہمیں ایسا کوئی پیکج دے کہ ہم اپنے ملازمین کو اس میں کنورٹ گواتے ہیں حال پاکستان پیپر میرچنٹ اسوسیشن کے چیرمن زشان سوہیل ملک نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت نیچی شعبے کے ملازمین کی مالی مدد کرے لوگوں کو راشن اور دیگر ضروریات زندگی کے بغیر گھروں میں بٹھانا مشکل ہو جائے گا نائب صدر میاں زائی جاوید نے کہا کہ لاہور چیمبر تاجر اور مزدو طبقے کے ساتھ کھڑا ہے ان کی مالی معاونت کے لیے تمام طور کافشیں کی جائیں گی ہم جو صوبائی گورنمنٹ ہے ان سے پہلے بھی مطالبہ کر چکے ہیں اور اب ہم زور دے کر ان سے مطالبہ کریں گے کچھ ایسے جو تاجر حضرات ہیں جو سیلریز نہیں دے سکتے اور ان کا تنخوادہ طبقہ ہے آفٹرال انہوں نے بھی گزارا کرنا ہے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی پیکج وہ دے گورنمنٹ اور پاکستان نے سٹیٹ بینک کی طرف سے تو سیلریز میں پچاس لاکھ تک فور پرسنٹ اور فائی پرسنٹ کا ایک ڈیکلیئر کر دیا ہو ہے تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ پروینشل لیول پر بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کا پیکج دیا جائے آر پاکستان پیپر میٹرنٹ ایسوسییشن اور لاہور چیمبر کے عددران نے کہا کہ کرونا جیسی مولک وبا سے نمٹنے کے لیے مستحق طبقے کی مدد کرنا انتہائی ضروری ہے کیمریمنٹ رانائیاز کے ساتھ شہزاد سان عبدالی سٹی فارڈی ٹو آئی جی پنجاب شعر دستگیر کی زیر صدارت سنٹر پولیس آفس میں ویڈیو لنک ٹرائم میٹنگ ہوئی آئی جی پنجاب نے چار ازلا کو کارکربی بہتر بنانے جبکہ دورانے رمضان سٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے پولیس کے خصوصی پیٹرولنگ سکارز تشکیل دینے کے احکامات شاری کرتی ہیں اجلاس میں آرپیوز اور ڈی پیوز نے اپنے ازلا کے کرائم گراف اور پولیس کاروانیوں سے متعلق بریفنگ دی آئی جی پنجاب نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ کرونا لاکڈاؤن اور رمضان سکیورٹی کے ساتھ ساتھ جرائم کنٹرول کرنا پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے دورانے میٹنگ آئی جی پنجاب نے اٹیک جہلم بہاولپور اور راجنپور کے ذلعی اثران کو کارکربی کی مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ جرائم کی روکتام ساتھ دینی عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کے لیے سمارٹ پیٹرولنگ پلان بنایا جائے ڈکیتی قط اور اغواب رائطاوان سمیت سنگین جرائم کی تفتیش ڈی پیوز اپنی نگرانی میں کرائیں ذیاتی کے مقدمات میں ڈی پیوز خود موقع پر پہنچیں اور مقدمے کی تفتیش کی نگرانی کریں جرائم کنٹرول اور خطرناک اشتہاریوں کی گرفتاری میں ناکامی پر سرکل اثران اور ایس ایچوں کو فیلڈ پوزٹنگ نہ دی جائے ناک کے تفتیش کے منتقب تفتیشی اثران کے حلاف بلا امتیال محکمانہ کاریوائی عمل میں لائی جائے ڈی آئی جی اپریشنز اور ایس ایس پی اپریشنز کا شہر کے مختلف مساجد امام بارگاہوں کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا یہ ریپورٹ دیکھئے ڈی آئی جی اپریشنز نے مسجد شہدہ جامعہ القادسیہ اور جامعہ نیمیہ سمیت مختلف مساجد اور امام بارگاہوں پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اسی طرح ایس ایس پی فیصل شہزاد نے بھی داتا تربار سمیت دیگر ایک اٹیگری کی مساجد میں سماجی فاصلوں کے ایس او بیس کا جائزہ لیا پولیس افسران نے ہدایات جاری کی کہ پولیس افسران مساجد انتظامیہ کے تعاون سے بیس نکاتی اعلامیہ ہدایات پر عمل درامت یقینی بنائے ڈی آئی جی اپریشنز رائے بابر سعید کا کہنا تھا کہ نمازی حضرات کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تطابیر پر عمل کریں مساجد عبادت گاہوں میں گنجائش کے مطابق ہی نمازیوں کی عامت کو یقینی بنائے ریلیف کمیشنر پنجاب بابر حیات تارڑ کی زیرستادت تیڈی دل کے تدارک سے حوالے سے اجلاس ہوا تیڈی دل کے مکمل خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا اچھائیسہ لیا کیا بابر حیات تارڑ نے کہا کہ تیڈی دل کا مسئلہ قومی فوڈ سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے تیڈی دل گزشتہ برس جون سے پنجاب کے مختلف ازلا میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ تیڈی دل کا مکمل خاتمہ ناغوزیر ہے تیڈی دل کے خاتمے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے اٹک خوشہ بھکر لیا راجنپور اوکارہ سمیت دیگر ازلا تیڈی دل سے متاثر ہوئے ہیں اجلاس میں ڈی جی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثارٹی راجہ قرم شہزاد عمر کنسلٹنٹ پی ڈی ایم اے حمید اللہ ملک فوکل پرسن پی ڈی ایم اے عمران مغل احمد حسن رانشاہ سمیت متعلقہ ازلا کے کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی گرینٹ ہیلتھ الائنس کا سپیشلائز ہیلتھ سیکریٹیریٹ میں احتجازی دھرنا نو روز سے جاری ہے الائنس کا رمضان مبارک میں بھی دھرنا جاری رکھنے کا اعلان سہری و افتاری بھی احتمام سپیشلائز ہیلتھ سیکریٹیریٹ کیا چائے کا کرونا مغل کے دوران حفاظت کیٹس مہیا نہ کرنے ایم ٹی اے اکٹ خلاف احتجاز میں برطرف ڈاکٹرز کو بحال نہ کرنے کے خلاف گرینٹ ہیلتھ الائنس کا احتجازی دھرنا نو روز سے چاری ہے گرینٹ ہیلتھ الائنس نے مطالبات پورے نہ ہونے پر رمضان مبارک میں بھی دھرنا چاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے دھرنے میں شریک ڈاکٹرز نرسیس اور پیرامیڈیس کے لیے سہری اور افتاری کا احتمام بھی کیا چاہے کا اسسسٹنٹ کمیشنر موڈل ٹاؤن کا گل برگ ملاکیش سیلون پر شاپا سیلون دفائی 644 کے خلاف بردی پر سیل کر دیا کیا اسسسٹنٹ کمیشنر موڈل ٹاؤن زیشان رانچہ نے اطلاع ملنے پر گل برگ ملاکیش سیلون پر شاپا مارا جہاں دفائی 644 کے خلاف بردی کرتے ہوئے سروسیس دی جا رہی تھی کوئی جبکہ کرونا حفاظتی انتظامات کو بھی نظر انداز کیا جا رہا تھا جس پر کارروائی کرتے ہوئے سیلون کو سیل کر دیا کیا اسسسٹنٹ کمیشنر موڈل ٹاؤن زیشان رانچہ کا کہنا ہے کہ منیجر کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ایف آئی آر کا اندراج بھی کروا دیا کیا ہے کیمپ جیل میں کرونا وائرس کے خلاف لڑنے والے عملے کو خراج تحسین پیش کیا گیا دی آئی جی جیل، سپیڈینڈ جیل نے عملی، پیرا میڈکس اور ڈاکٹرز کو سیلیوٹ پیش کیا ان کی جانت سے کرونا پر قابو پانے کے لیے جاری خدمات کو خوبصراحہ کیا کیمپ جیل کے انسٹھ قیدیوں اور ایک وائرڈر میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد جیل میں خوف کی فضا تھی جیل عملے اور محکمہ صحت کی دن رات محنت کے بعد اب تک پچپن قیدی صحت یاب ہو چکے ہیں اسی حوالے سے کیمپ جیل میں ایک تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں ڈی آئی جی جیل خانہ جات لاہور ملک مبشر اور سپریٹنڈنٹ جیل اسد وڑائچ نے خصوصی شرکت کی جیل وائرڈر سرامیڈکس اور ڈاکٹر سمیت دیگر عملے کی بھی بڑی تعداد میں شرکت اس موقع پر ڈی آئی جیل خانہ جات ملک مبشر کا کہنا تھا کہ اسد وڑائچ اور ان کی تیم نے دن رات محنت کی جس سے کیمپ جیل میں کرونا وائرس کو شکست دی آئی صبح کے دیگر جیلوں سے بھی کرونا وائرس میں مبتلا کہتیوں کا علاج کیمپ جیل میں کیا جا رہا ہے کرونا کے پوزیٹیو اور نیگٹیو تمام اسیران کی ٹیک کیر کرنے میں ان کے علاج معالجے میں ان کو خوراک کی مسلسل ترسیل تک ان کی بیڈنگ ان کی ہاؤزنگ ہر ایک سہولت کا عالمی میار کے مطابق خیال رکھنا اس پہ میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیمپ جیل میں عملے کی جانب سے کی جانے والی کابشیں قابل استحشیں جن کی بدولت آج کرونا وائرس پر مکمل کابو پا لیا گیا ہے جیل میں اب قیدیوں اور عملے کے لیے ڈس انفیکشن ٹنل بھی نصب کر دی گئی ہے کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ حلی ساہی سٹی فورٹی ٹو مسلمی نون کی جانب سے راشن کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے لیگی ایمینے رانا مبشر اقبال لیگی رانما تلہا برکی اور سابق ڈیپیڈی میئر راو شاہ عبدی نے ضرورت مند افراد میں راشن تقسیم کیا راشن برکی روڈ پر غلام مصطبہ بٹی کے ڈیرے پر تقسیم کیا گیا لیگی ایمینے مبشر اقبال کا کہنا تھا کہ میاں شہباز شریف کی جانب سے راشن ان کی حلقے کے ضرورت مند افراد میں تقسیم کیا جائے گا میاں محمد شہباز شریف صاحب کا حلقہ ہے اور انہوں نے پوری ہر یوسی میں ہر وارڈ میں ہر گلی محلے میں تمام ہمارے چیئرمنز وائس چیئرمنز کانسلرز ہمارے تنظیمی ساتھی ورکرز گھر گھر اپنی اپنی ڈیوٹی سار انجام دے رہے ہیں لیگی رانما تلہا برکی کا کہنا تھا کہ راشن برکی ہڈیارہ اور ملکہ آبادی کے چار آزار ضرورت مند افراد میں تقسیم کیا جائے گا اپنی اپنے طور پر ہر شخص یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کے علاقے میں جو سفید پوری ضرورت مند دو سفراد موجود ہیں ان کی عزت نفس کو مجروع کیے بغیر خموشی کے ساتھ اس کافلے کو اس کاروان کو جاری رکھا جائے سابق ڈیپٹی میئر آش آبدی نے کہا کہ مشکل وقت میں جتنا ہو سکتا ہے مدد کر رہے ہیں ان حالات میں عوام کو تنہ نہیں چھوڑ سکتے ہم غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں نہ ہونے کے برابر ہماری قومت تو نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی ہم اپنے جیب سے خرچ کر رہے ہیں اور سارے اپنی عوام کی خدمت کر رہے ہیں راشن تقسیم کرنے کے موقع پر علی ازگر سندو سعید برکی سعید ہڈیارہ سابی نمبردار آزم بھٹی اور غلام فرید گجہ بھی موجود تھے دی ای جی اپریشنز رائے بابر سعید کا جامعہ مسجد آسٹریلیا چوک کا دورہ جامعہ نئیمیا گڑی شاہو جامعہ مسجد شملہ پھاری سمیت مختلف مساجد کا دورہ کیا دی ای جی اپریشنز نے مساجد میں نماز تراوی کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈی ایس پیز ایس ایچوز اور متعلقہ پولیس افسران موقع پر موجود رہے ڈی ای جی اپریشنز کی مساجد انتظامیہ اور علماء کرام سے بھی ملاقات ہوئی مساجد انتظامیہ اور علماء کرام کا لہور پولیس کے سیکیورٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار بیس نکاتی ایس او پیز پر عمل درامت کے ذریعے محفوظ بنائیں گے ڈی ای جی اپریشنز کی جانب سے یہ کہا کہ جبکہ دوران نماز مناسف فاصلہ گنجائش ماسٹ سینٹائزر کی پابندی پر عمل کروائیں گے یہ بھی کہا گیا ہے رائے بابر سعید کی جانب سے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی ای جی اپریشنز رائے بابر سعید کا جامعہ مسجد آسٹیلیا چوک کا دورہ جامعہ نائمیا گڑھی شاہو جامعہ مسجد شملہ پہاڑی سمیت مختلف مساجد کا انہوں نے دورہ کیا ڈی ای جی اپریشنز نے مساجد میں نماز ترابی کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈی ایس پیس ایس ای چوز اور متعلقہ پولیس افسران موقع پر ان کے ساتھ موجود تھے ڈی ای جی اپریشنز کی مساجد انتظامیہ اور علماء اکرام سے بھی ملاقات ہوئی مساجد انتظامیہ اور علماء اکرام کا لاہور پولیس کے سیکیورٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار جبکہ ان کا کہنا تھا کہ بیس نکاتی ایس او پیس پر عمل درامت کے ذریعے محفوظ بنائیں گے غازی آباد میں گھرے لو تنازے پر دیوروں کا بھابی پر مبینہ تشدد متاثرہ خاتون نے پولیس کو اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دے دی متاثرہ خاتون سائرہ کے خوابن کی طرف سے دی جانے والی درخواست میں موقع پر اکتیار کیا گیا ہے کہ اس کے بھائیوں اثر ارفان اور ندیم نے گھرے لو جھگڑے پر گھر میں گھس کر اس کی بیوی اور بیٹوں پر تشدد کیا دیوروں کی تشدد سے مبینہ طور پر سائرہ کا بازو ٹوٹ گیا متاثرہ خاتون نے اندراج مقدمہ کے بعد ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ درخواست پر قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی پنجاب میں کورونا وائرس کی وباس حکومت کو شدید مالی بہران کا سامنا ہے ترکیاتی بدر میں آئندہ نئے منصوبے نہ شامل کرنے کا فیصلہ پہلے سے جاری منصوبوں کو بدرٹ میں شامل کیا چاہے گا پنجاب حکومت کی جانب سے نئے مالی سال بیس اکیس کے لیے بدرٹ کی تیاریاں جاری ہیں کورونا وائرس کی وجہ مالی بہران ہونے کے باعث اب بدرٹ میں چند تبدیلیاں بھی کی جا رہی ہیں ذرائع کے مطابق محکمہ صحت کے بیشتر کرونا کے حوالے سے نئے منصوبے ترکیاتی بدرٹ میں شامل ہوں گے ترکیاتی بدرٹ میں صرف پہلے سے جاری منصوبوں کو شامل کیا چاہے گا ذرائع کے مطابق بجرٹ میں کوویٹ نائنٹین کے حوالے سے خصوصی طور پر فرنس مختص کیے چھائیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ ترکیاتی بدرٹ میں صرف پہلے محکموں سے بدرٹ میں کمی کے حوالے سے مشابرت چاری ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزیلاہی نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت مکلا کو درپیش مسائل کے حل کے لیے فوری فرنس جاری کرے اس عمل میں تاخیر سے مکلا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا چودری پرویزیلاہی نے کہا ہے کہ پوری دنیا اس وقت ووائی مرض کا شکار ہے پاکستان میں ہر طبقہ معاشی مشکلات کا شکار ہے پنجاب حکومت احساس پروگرام کے تحت سفید پوش افراد کی مدد کر رہی ہے لیکن مکلا جو ملک بھر میں ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ابھی تک محروم ہیں انہوں نے کہا کہ مکلا کے لیے فنڈز منظور کرنے کے لیے جو سمری تیار کی گئی ہے اسے فوری طور پر منظور کیا جائے کیونکہ مکلا نہ تو کوئی کاروبار کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نوکری اس مشکل وقت میں حکومت کا فرض ہے کہ مکلا برادری کی ہر ممکن مدد کرے تین ماہ پہلے جنوبی پنجاب میں ٹیڈی دل پر سپری کرتے شہید ہونے والے پائلٹ کیپٹن شویب ملک اور انجینئر فواد بڑ کے حلے خانہ نے حکومت سے امداد کا مطالبہ کر دیا ہے شہدہ کے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ رگ گیا خاندان پر کیا گزر رہی ہے جانتے ہیں فیفہ نسلولہ کی ریپورٹ میں وزیر زراد ملک نمان احمد لنگڑیال جنوبی پنجاب میں ٹیڈی دل کے حملے کے دوران شہادت پانے والے پاک فضائیہ کے ثابت کیپٹن سکوارڈن لیڈر شویب ملک شہید اور انجینئر فواد بڑ شہید کے گھروں میں پہنچے صبح وزیر نے اہلو آیال کو امدادی چیکس دیے ان کا کہنا تھا کہ دیگر صوبوں اور پلانر پروٹیکشن پاکستان کے ان شہدہ کے خاندانوں کی مالی مدد کریں کیپٹن شویب ملک شہید کی بیوہ اسمار شویب نے بتایا کہ ان کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے بیٹے کا داخلہ والد نے کوالل امپور یونیورسٹی میں کروایا تھا اور وہ وہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا والد کی شہادت کے بعد سب کچھ رک گیا انجینئر فواد بڑ کی بیوہ رمیسہ فواد نے بتایا کہ ان کے شوہر کی شہادت کے بعد وہ بے سہارا ہو چکی ہیں ان کے پاس رہنے کو اپنا گھر تک نہیں ہے انہیں مدد کی ضرورت ہے سے پہلے انہوں نے ہی یہ قدم اٹھایا ہے اور اس کے لیے ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں اور ظاہر اب ہزمنٹ نہیں ہے تو وہ اپنی ایک جگہ ہے لیکن اس چیز پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ وہ ملک کی خدمت کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے جامعہ شہادت نوش کیا وزیر زراعت ملک نومان لنگڈیال نے شہید پائلٹ کے اہل خانہ کو پندرہ جبکہ شہید انجینئر کے اہل خانہ کو دس لاکھ کا امدادی چیک دیا انہوں نے کہا کہ وہ دیگر صوبور بلخصوص پلان پرٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ شہدہ کے ورسہ کو بے یوارو مددگار نہ چھوڑا جائے کیمرمین سجاد احمد کے ساتھ افیفہ نسولالہ ہو مشکل کی گھڑی میں انسانیت کی خدمت کرنے والے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں خدمت کے جذبے سے سرشاہ لاہور کے نوجوانوں نے مثال قائم کر دی اپنی کالیجز کی فیصے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا ہمت حوصلہ اور انسانیت کی مدد کا جذبہ ہو تو بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے ان نوجوانوں نے اپنی تعلیمی اخراجات سے مستحق افراد کی مدد کا بیڑا اٹھایا ہے اپنے کتابوں اور فیصوں کی مدد میں جمع کیے گئے پیسوں سے راشن تقسیم کرنا شروع کر دیا ہم لوگ خود اپنا سٹوڈنٹ پڑھتے لکھتے ہیں تو ان سب نے ملکے کسی نے پانچ سو کسی نے ہزار جتنی کی یعنی ہو سکتی تھی تو ہماری بڑھنونی بھی ہمیں سپورٹ کی تو ہماری کوشش ہے یعنی زیادہ تر جو بیوائین لوگ یعنی وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں یہ نوجوان خود بھی مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور حال یا لوگ ڈان سے ان کے روزگار بھی چھن گئے اہل خانہ بھی ان کے فلاحی کاموں کو سراتے ہوئے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپنے دکھوں کو چپا کر دوسروں کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں جمع کرنا ہی در حقیقت انسانیت کی خدمت ہے ہماری قوم کو اس حمد اور جذبے کی ضرورت ہے کامیرامی ساکی ملک کے ساتھ سادیہ خان لاہور